سورة تحریم مدنی صورت ہے حجرت کے بعد اس کا نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 66 ہے قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 107 ہے اس میں 12 آیتیں دو رکو ہیں تحریم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو حرام قرار دینا اس سورے مبارکہ میں دو سو سیند تالیس کلمات ہیں ایک ہزار ساٹھ حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا یا ایوہا نبی لما تحرم ما احلن اللہ لک اے غیب بتانے والے اے نبی آپ اپنے اوپر کیوں حرام کیے لیتے ہیں وہ چیز جو اللہ نے آپ کے لئے حلال کی اس سورے مبارکہ کے شان نزول سے پہلے ایک اصول اور ایک ضابطہ سمجھ لیں اللہ رب العالمین خالق ہے مالک ہے وہ اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے جو اللہ کے مقبول بندے ہیں ان کا اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں سے جس طرح کلام فرمائے وہ رب ہے وہ جس طرح چاہے اور اللہ کے مقبول بندے جس طرح آجزی کریں وہ اللہ کے بندے ہیں جن اللہ کے بندوں کا مقام بلند و بالا ہے ان کے بارے میں ہم پر لازم ہے کہ ہم عدب کریں تعظیم کریں اور کوئی بات دل میں ایسی نہ لائیں جو ناپسند ہے اللہ رب العالمین کو سور تحریم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس لیے کہ مفسرین نے لکھا ان آیات کی تفسیر کے لیے ہے جہاں تک ازواج متحرات امہات المومنین کا مقام ہے اس دور کے سارے غوث کتب عبدال مل جائیں تو بھی وہ ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے اللہ نے امہات المومنین کو اتنوں بلند مقام عطا فرمایا وہ مومنوں کی مائے ہیں ان سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہیں جنت میں وہ رسول اللہ کے ساتھ ہوں گی تو مومنوں کی ماں کے متعلق کوئی بات اپنے دل میں لانا یہ ایمان کی بروادی کا سبب ہے تو ہم انشاءاللہ تعالی کوشش یہ کریں گے کہ جو ہمارے بزرگوں نے لکھا وہی بیان کریں کیونکہ ہمارے بزرگوں کی تحریر میں احتیاط کا پہلو بہت زیادہ ہے عالی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علی رحمہ کے خلیفہ حضرت صدر افادن مولانا نائیم الدین مراد آبادی علی رحمہ نے تفسیرِ خزائن و عرفان میں جو لکھا ہم پیش کریں گے اور جب یہ گفتو ذہن میں رہے گی کہ امہات المومنین کا مقام اتنا بلند ہے کہ سارے غوظ سارے قطب سارے عبدال جمع ہو جائیں پھر بھی ان کے مقام کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے تو اتنا بلند مقام ہے جب یہ سوچیں گے تو انشاءاللہ تعالی دل میں کوئیسی بات نہیں آئے گی اور یہ ساری باتیں تو سمجھانے کے لیے ہیں جو تفسیر میں لکھی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں امہات المومنین کا خوب عدب نصیب فرمائے اور ان کے صدقے میں اللہ ہماری بخشش و مغفرت فرمائے اے نبی آپ اپنے اوپر کیوں حرام کیے لیتے ہیں وہ چیز جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی تفسیر خزان و عرفان میں آلہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے خلیفہ حضرت صدرالفادل سید نائم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے محل میں رونک افروز ہوئے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ماریہ قپتیہ کو سرفراز خدمت کیا یہ حضرت حفظہ پر گرا گزرا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے لیے فرمایا کہ میں نے ماریہ کو اپنے اوپر حرام کیا اور میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد امت کے امور کے مالک ابو بکر و عمر ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہما حضرت حفظہ یہ بات سن کر خوش ہو گئی اور نہایت خوشی میں انہوں نے یہ تمام گفتگو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائی اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اشارت فرمایا گیا کہ جو چیز اللہ تعالی نے آپ کے لیے حلال کی یعنی حضرت ماریہ قبتیہ آپ انہیں اپنے لیے کیوں حرام کیے لیتے ہیں اپنی بیویوں حفظہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کی رضا جوئی کے لیے اور ایک کول اس آیت کی شان نزول میں یہ بھی ہے کہ ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے تو شہد پیش کرتے ہیں اس ذریعے سے ان کے یہاں کچھ زیادہ دیر تشریف فرما رہتے یہ بات حضرت عائشہ و حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہما کو ناگوار گزری اور انہیں رشک ہوا رشک کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی کے مقام کو دیکھ کر دل میں یہ تمنہ ہو کہ یہ مقام ہمیں بھی نصیب ہو انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوں تو عرض کیا جائے کہ دہن مبارک سے مغافیر کی ابو آتی ہے اور مغافیر کی ابو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند تھی چنانچہ ایسا کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا منشہ معلوم تھا فرمایا مغافیر تو میرے قریب نہیں آیا زینب کے ہاں شہد میں نے پیا ہے اس کو میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں مقصود یہ کہ حضرت زینب کے ہاں شہد کا شغل ہونے سے تمہاری دل شکنی ہوتی ہے تو ہم شہد ہی ترک فرمائے دیتے ہیں اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تب تغی مرضات ازواجک اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہیں واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے قد فرد اللہ لکم تحلت ایمانکم بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا اتار مقرر فرما دیا یعنی کفارہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماریہ کو خدمت سے سرفراز فرمائیے یا شہد نوش فرمائیے یا قسم کے اتار سے یہ مراد ہے کہ قسم کے بعد انشاءاللہ کہا جائے تاکہ اس کے خلاف کرنے سے ہنس یعنی قسم شکنی نہ ہو یعنی اگر کوئی شکت قسم کھانے کے ساتھی فورم کہہ دیں انشاءاللہ تو پھر اس قسم کا پورا کرنا اس پر لازم نہیں ہوتا حضرت مقاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ماریہ کی تحریم کے کفارے میں ایک غلام آزاد کیا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفارہ نہیں دیا کیونکہ آپ مغفور ہیں آپ کے درجات بہت بلند ہیں کفارے کا حکم تعلیم امت کے لیے ہے یعنی کفارہ امت کو ادا کرنا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے میں کفارہ نہیں دیا یہ امام حسن کا قول ہے اس آیت سے ثابت ہوا کہ حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا یمین یعنی قسم ہے مثلا کوئی شخص کسی بھی چیز کے مطالق کہے کہ یہ چیز میں نے اپنے اوپر حرام کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قسم کھا چکا اب اگر وہ اس چیز کو استعمال کرے گا تو اسے قسم کا کفارہ دینا ہوگا واللہ مولاکم اور اللہ تمہارا مولا ہے وہو العلیم الحکیم اور اللہ علم و حکمت والا ہے وَإِذْ أَسَرًا نَبِيُّ إِلَى بَعْدِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا اور جب نبی نے اپنی ایک زوجہ سے ایک راز کی بات فرمائی یعنی حضرت حفظہ سے ایک راز کی بات فرمائی حضرت ماریہ کو اپنے اوپر حرام کر لینے کی بات فرمائی اور اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ اس کا کسی پر اظہار نہ کرنا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ پھر جب وہ اس کا ذکر کر بیٹھیں یعنی حضرت حفظہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے اس کا ذکر کیا وَأَزْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اور اللہ نے اسے نبی پر ظاہر کر دیا عَرَّفَ بَعْدَهُ تو نبی نے اسے کچھ جتایا کچھ بتایا وَأَعْرَدَ عَمْ بَعْدٍ اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی یعنی تحریم ماریہ اور خلافت شیخین کے مطالق جو دو باتیں فرمائی تھی حضور نے حضرت حفظہ سے یہ فرمایا تھا کہ میں ماریہ کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں اور یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد خلیفہ حضرت عبوبکر اور حضرت عمر ہوں گے ان میں سے ایک بات کا ذکر فرمایا کہ تم نے یہ بات ظاہر کر دی اور دوسری بات کا ذکر نہ فرمایا یہ شانِ کریمی تھی کہ گرفت فرمانے میں بعض سے چشم پوشی فرمائی فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ پھر جب نبی نے اسے اس کی خبر دی قَالَتْ وَبُلِي مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا حضور کو کس نے بتایا حضرت حفظہ نے یہ سوال کیا آپ کو کس نے بتایا قَالَ فرمایا نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ مجھے علم والے خبردار نے بتایا جس سے کچھ بھی چھپا نہیں اس کے بعد اللہ تعالی حضرت عائشہ اور حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہما کو خطاب فرماتا ہے وہ رب ہے وہ اپنے مقبول بندوں کو جس طرح خطاب فرمائے اس کی مرضی مشیعت ہے اِن تَتُوبَا اِلَى اللَّهِ نبی کی دونوں بیویوں اگر اللہ کی طرف تم رجوع کرو فَقَدْ سَغَدْ قُلُوبُكُمَا تو ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں یعنی اللہ پر رجوع کرنا یہ تم پر واجب ہے ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں کہ تمہیں وہ بات پسند آئی جو سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا ہے یعنی حضرتِ ماریہ کو حرام کرنا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ اور اگر ان پر زور باندھو اور باہم مل کر ایسا طریقہ اختیار کرو جو سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار ہو فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے وَجِبْرِيلُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اور نیک ایمان والے وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِير اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں عَسَا رَبُّهُ ان کا رب خریب ہے اِن تَلَّقَ كُنَّ أَن يُبْدِلَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْ كُنَّ اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں کہ انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دیں یعنی اگر محبوبِ قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں تم سے بہتر بیویاں عطا فرمائے گا مسلماتٍ اطاعت و فرما برداری کرنے والیاں مؤمناتٍ ایمان والیاں قانتاتٍ ادب والیاں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار اور ان کی رضا کو حاصل کرنے والی ہوں قانتاتٍ ادب والیاں تائباتٍ توبہ والیاں عابداتٍ بندگی والیاں عبادت گزار یعنی قسیر العبادات بہت عبادت کرنے والیاں سائحاتٍ روزے دار خوب روزہ رکھنے والیاں سیباتیوں و ابکارہ شادی شدہ اور کماریاں یہ تخویف ہے ازواج متحرات کو کہ اگر انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزردہ کیا رنجیدہ کیا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق دی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے اور بہتر بیوی عطا فرمائے گا اس تخویف سے ازواج متعرات متاثر ہوئیں اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف خدمت کو ہر نعمت سے زیادہ سمجھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی اور رضا طلبی مقدم جانی لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق نہ دی اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرمبرداری اختیار کر کے عبادتیں بجا لاکر گناہوں سے باز رہ کر گھر والوں کو نیکی کی ہدایت برائی سے منع کر کے انہیں علم اور عدب سکھا کر انہیں جہنم کی آگ سے بچاؤ وَقُودُهَنَّاسُ وَالْحِجَارَةَ جس کے ایندن آدمی اور پتھر ہیں آدمی سے مراد کافر ہیں اور پتھر سے مراد بتھ ہیں مراد یہ کہ جہنم کی آگ بہت ہی شدید الحرارت ہے دنیا کی آگ سے کئی گناہ گرم ہے اور جس طرح دنیا کی آگ لکڑی وغیرہ سے جلتی ہے جہنم کی آگ ان چیزوں سے جلتی ہے جن کا ذکر کیا گیا یعنی جہنم کا ایندھن جو ہیں وہ بتھ ہیں اور کافر ہیں علیہا ملائکت غلاغ شداد اس پر سخت کررے فرشتے مقرر ہیں جو نہایت قوی اور زور آور ہیں اور ان فرشتوں کی طبیعتوں میں رحم نہیں لَا يَعْسُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں کافروں سے وقت دخول جہنم کہا جائے گا جب کافر جہنم میں داخل ہونے لگیں گے تو ان سے کہا جائے گا جبکہ وہ جہنم کی آگ کی شدت اور اس کا عذاب دیکھیں گے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا اے کافروں لَا تَعْتَذِرُ الْيَوْمَ آج بہانے نہ بناؤ کیونکہ اب تمہارے لئے کوئی جائے عذر باقی نہیں رہی نہ آج کوئی عذر قبول کیا جائے گا اور نہ آج توبہ قبول ہوگی اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تمہیں وہی بدلہ ملے گا جو تم کرتے تھے اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے ہمیں خود بھی جہنم کی آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے گھر والوں اپنے بیوچھوں کو بھی ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے سور تحریم کا پہلا رکو مکمل ہوا اس رکو کی نصیتوں پر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے موسیقی